موسیقی اسلام علیکم صد سریعہ کار نمشکار جی ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں عزمہ بیک اور آواز انٹرٹینمنٹ کے جانب سے پرگیام فن و فنکار کے ساتھ حاضر ہوں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس پرگیام میں ہمیشہ ہم بہت ہی اچھے نامور فنکاروں کو لیتے ہیں لیکن ان کا تعلق اس فیل سے ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے دیکھیں فن و فنکار یعنی کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا لوئر ہے تو وہ بھی اپنے فن میں ماہر ہے یعنی کہ اس نے اپنی فنکاری جو ہے وہ اپنے ہی فیل میں بہت اچھی سے دکھائی ہے تو پہلے اس پرگیام کا ہم نے نام کچھ اور رکھا تھا لیکن وہ ہوتی رہتی ہیں باتیں مزے مزے کی بھی لیکن پھر ہماری جو سمینہ جی انہوں نے کہا کہ سارے ماشاءاللہ آرٹسٹ ہی آ رہے ہیں تمہارے پرگیام میں تو فیوچر میں کوشش کروں گی کہ دوسری فیل سے بھی جو پروفیشن ہیں ہمارے لوئرز انجینئرز ہیں ان سے بھی کانٹیک کیا جائے اور ان سے بھی کہا جائے کہ اپنے فن میں اپنی فیل میں جتنی فنکاری انہوں نے دکھائی ہے تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو آئیے پرگیام کا آغاز کرتے ہیں ابتدا ہوتی ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کی بھید خوب جانتا ہے اس وقت پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ونٹر آ چکا ہے ٹائم ڈفرنس اچھے خاصہ ہو گیا ہے رات کا جو ہے اس وقت پاکستان میں کوئی دو بج رہا ہے اور ہماری ریکویسٹ پر بہترین باکمال با صلاحیت اور ماشاءاللہ وہ اکبر جیسے کہتے ہیں نا کہ اکبر یعنی کہ بڑا کبیر تو ان کا جو نام رکھا گیا ہے وہ بھی واقعی اپنے نام کی طرح ان کی شخصیت ہے اور کیونکہ میں تو ماشاءاللہ ہماری بہت ملقاتیں رہیں بہت ساتھ بیٹھے ان کی محبت ہے پیار ہے جو اتنے پیار سے بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں ورنہ جتنے بڑے ماشاءاللہ یہ فنکار ہیں تو وہ آج کل کے جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ذرا سب بھی کچھ شئر پرفارم کریں تو کسی کو جو ہے نا اپنے نیڑے نہیں لگن دیں دے تو لیکن ماشاءاللہ جمال اکبر صاحب جو ہیں تو اپنے بہت ہی ڈاون ٹو ارث انسان ہیں اور اللہ پاک نے ان کو جتنا فن سے نوازا ہے میں کہتی ہوں کہ بس کیا بات ہے ماشاءاللہ جہاں بیٹھ جائیں اور جو ایک بار ان کی آواز سن لے تو پھر گھنٹوں کے پرگیام بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو تھوڑے اور کم لگتے ہیں تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اس اتنے اور ٹائمنگز میں تو جمال اکبر صاحب اسلام علیکم جی والے مسلم کیا ہے آپ کی آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں بڑی اچھے بات میری خوشخصمتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ آپ کے اس پروگرام میں میں موجود ہوں اور اتنی دور سے ظاہرہ آپ ہمارے ہزاروں میل دور کینڈا میں موجود ہیں اور میں یہاں پاکستان میں ہوں کراچی تو بڑی خوش ہے کہ بات ہے کہ آپ سے بھی اسی کے ذریعے اس چینل کے ذریعے ملقات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے لیکن تعریفت آپ نے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ آپ نے کر دی ہیں میں اس قابل نہیں ہوں اللہ اکبر ڈی سی لئے میں نے کہا کہ اتنے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں آپ دیکھیں کہ آپ تو بہت زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں یہ تو ٹائم کی اتنی کمی ہے کہ اگر میں آپ کی آواز کے اور فن کے بارے میں بات کروں اور آپ کی جو پرسنالیٹی ہے آپ کے بارے میں باتیں کرتے جائیں تو یہ ٹائم بہت کم ہے تو اس لئے یہ میں نے کچھ بھی نہیں بات کری ماشاء اللہ بہت ڈیزرف کرتے ہیں کہیں زیادہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم میں ہے اس کی دین ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت فن دیا ہے تو میں اس کو تھوڑا بہت اس لئے نہیں کہوں گا کہ اس کا جو بھی دیا ہوا جو بھی انسان کو جس سے بھی چیز سے نوازہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس کا شکر دا کیا جائے وہ کم ہے بے شکر تو میں اس فیلم میں اس میزو کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نام دیا عزت دی آج بھی بہت نام دیا کہ آپ جسے خود جو کہ مجھے اللہ بڑی اچھے آنٹسٹ ہیں آپ سنگر بھی ہیں اور بہت اچھے اداکارہ بھی اپنے وقت میں آپ رہی ہیں اور بڑا نام کیا آپ نے تو بڑی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی اس طرح سے جو الفاظوں سے بڑے اس سے نواز رہے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کیا بات ہے اچھا تھوڑا سا ذرا سا لاؤڈ بولیں گے نا تو ہمارے جب ویورز یہ پروگرام دیکھیں گے تو ان کو ذرا اچھا لگے گا نا تو اس لئے میں کہہ رہی تھی کہ میں بیگننگ میں ہی یہ بتا دوں کہ تھوڑا سا لاؤڈ آپ کی آواز رہنے چاہیے آپ کا بہت شکریہ وہ دن مجھے یاد آتے ہیں کتنی اچھی محفلے آپ کے گھر میں اور ما شاء اللہ فلم سٹار سنگیتہ ہیں اور بشرا انساری ہیں اسما انساری ہیں اور بہت سارے ٹی وی کے آرٹس اب بیٹھے ہیں گیدرنگ ہیں اور آپ ما شاء اللہ گا رہے ہیں اللہ آپ کو زندگی دے مجھے بہت یاد آتے ہیں میں بہت مس کرتی ہوں سچی وہ ٹائم وہ دن بشرا انساری سنگیتہ صاحبہ اسما عباس اور ما شاء اللہ نام اگرامی روزینا جی جی فلم سٹار روزینا جی اللہ میں تو حیران رہے جو فرس ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی بہت سویٹ نیجر کی ہے اور پھر بہت اچھے سے بات کرتی انہوں نے بلکل فیلڈ سے وہ آؤٹی ہیں کافی عرصے سے انہوں نے جب سے چھوڑا تو وہ پھر سکرین پہ کہیں نظر نہیں آئی نا ہاں وہ بلکل پھر بلکل سویٹ سے انہوں نے اپنا کنارہ کشی کر لی تھی شادی تو ان کی بہت پہلے ہو چکی تھی فلمی دنیا میں جب تک جب تھی وہ لیکن یہ کہ جب انہوں نے چھوڑا تو پھر اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کلٹ کرنی آئی حالکہ بہت ان کو آفرس آئی فلم سے بھی آئی ٹیلیویجن سے بھی آئی لیکن یہ کہ بس جتنا انہوں نے کام کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں بس میں نے سٹاف کر دیا تو بس اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نہیں آئی تو بہرہ ان سب جمال صاحب یہ بتائیے آپ نے ماشاءاللہ بڑے انٹرویوز دے ہیں اور میں اس کو انٹرویو کا نام نہیں دیتی بس کہتیوں تھوڑی سی بات چیتی ہے ہماری کہ لوگوں کو اب یہ نورت امریکا میں یہ چینل ہے ماشاءاللہ بڑا چینل ہے یہاں کا کہ آپ کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ میں ماشاءاللہ گائی کی سال تو میں کتنے گنا ہوں میں تو یہ کہوں گا کہ جب تو میں نے آنکھ کھولی جیسے یہ سمجھیں کہ چودہ پندر سال کی عمر سے ہی میں اس فیلڈ میں ہوں اور میرے ساتھ کے بڑے آرٹسٹ ہیں نامی گرامی وہ کشتہ اس دنیا سے جائی چکی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس وقت روح پہش ہیں سامنے نہیں جس میں میرے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا میں ظاہر ان تو بہت چھوٹا تھا میری عمر میں ان کے عمر میں کم کم کا فرق تھا جس میں ہمارے بڑے دوست اخلاق اخلاق احمد جی جی اور ہمارے ہیرو جو ندیم صاحب جو ندیم کے نام سے اس وقت لوگ جانتے ہم کو ہیرو ہیں وہ سیکر فلم کی ہم نے وہ نظیر بیٹ تھے اس وقت یہ ہمارا گروب تھا فلم ندیم اپنا مرزا نظیر بیٹ کے نام سے جی یور رائٹ صحیح بیٹ نام سے جی 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 تو یہ آپ کو بڑی بات یہ بتاؤ ہوں کہ گھر والے میرے ان کے ساتھ کبھی جانے نہیں دیتے تھے کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اور وہ میرے گھر والے دیکھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے لڑکے ہیں اور میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں تو بڑی مجھے تنبیہ کی جاتی تھی یہ بڑا بس وقت تھا زندگی کا جو آج بھی کبھی ہم لوگ ملتے ہیں تو اس کو یاد کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو بڑا حسی بھی آتی مزہ بھی آتا ہے کیونکہ جو وقت بھجپن سے چیزیں انسان لے کے چل رہا ہوتا ہے جی گھر بھالوں ساتھا تو اس زمانے میں ظاہر ہے اس وقت جو ہوا اس کا بڑا مزہ آتا ہے ہم لوگ جب ملکے بیٹھتے ہیں تو اس زمانے سے میں آپ دیکھیں کہ چودہ پندرہ سال کی عمر سے ہی میں اس فیل میں بھائی بھائی تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور رجدی بھائی تھے احمد رجدی صاحب کیا بات صدرانہ صاحب کیا بات اپنے دور میں کیا انہوں نے خفصورت کام کیا ہے لیکن وہ وقت آج جیسا نہیں تھا وہ وقت فن کو مطبع بڑے اچھے اسے دیکھا کرتے تھے اگر کوئی اس میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو لانے کی بڑی خوش قسمت ہے کہ اس وقت واقعی وہ دور آج کا جیسا نہیں تھا نا کہ اگنور کریں لفٹ نہ کرائیں کہ یہ جونئر ہے وہ لوگ اچھے لوگ تھے بڑے لوگ تھے میں ایک ایک ارٹیفیشل زیادہ ہے اور جو اورجنل لوگ اور صحیح لوگ میں میں سمجھتا ہوں کے گنتی کے لوگ ہوں گے ہو نہ تو وہ لوگ ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اب جو گارہ ہیں جو اس فیل میں جہاں بھی یہ پہلے صرف آوریونس میں ہوا کرتے تھے آوریونس میں آکے صرف سمجھ کرتے تھے ہم سب لوگوں کو جو پاکستان کی چند ہی نام ہیں گلوکاری میں وہ میکل دونگلی پہ آپ سکتے اس کو تو اس وقت شوک آیا کرتے تھے پروگراموں میں یوں تو سب گانے ماشا اللہ اس کو شوک نہیں گانے کا کہتے ہیں کہ گانا رونا کسے نہیں آتا تو گاتے تھے وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے سنتے تھے اب وہ لوگ بغیر سیکھے ہوئے اب وہ گا رہے ہیں اور یہ سلسلہ آیا ہے اس میں اس کو ڈال کے آواز کو بنا کے لوگ آتے ہیں وہ بہنات ممشق والا سلسلہ اب وہ رہا نہیں کیونکہ یہ جو مشین تو وہ اچھا لگے گا محنت نہیں رہی اب تو جو ریاضت آپ لوگوں نے کی وہ اب اتنا ٹائم اور محنت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بالکل بالکل تو وہ محنت سے ہم نے کی ہیں اس میں قربانیاں پہ دی ہیں اب دیکھیں خاص آپ مہدی حسن دیکھیں ساری زندگی انہوں نے ریاض کیا جی آپ ماشاءاللہ ان کے شاگرد ہیں اور آپ کی آواز جو ہے تو سال سال محنت کے بعد جو انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد جو نام کیا وہ ساری زندگی کے لیے بلکہ سدھیوں کے لیے وہ کافی ہے ان کا نام ختم نہیں ہو سکتا اسی کو لوگ فالو ابھی بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس سے سیکھتے رہیں تو جو سیکھ رہے ہیں وہ کچھ لوگ ہیں جو اس وقت اچھا گا رہے ہیں گانے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ وقت رہانی جو کمپیٹیشن کا ٹائم تھا میں جب آیا تو اللہ کا فضل سے چاروں طرف سلیلہ محول تھا سلیلہ بلکہ آپ نے بہت اچھی بات کی جی ہاں جی اس میں آنا اس میں داخل ہونا بہت دل جگریت کی بات تھی جی لیکن کیونکہ وہ اس میں آنے چلی پر ہم کو بڑی محنت کرنی پڑی اور یہ جب محنت کی تو وہ پھر محنت اللہ کے فضل سے رن لائی اور میں اس سمجھتا ہوں کہ جب تک میں نے اس خائف میں آپ کو نہیں سمجھا کہ میں کہا سکتا ہوں مجھے بہت آفرس ملی وہ ٹیلیویزی پہ آنے سے پہلے لیکن میں نے پروگراموں کو آپ رفیج کی کہ مجھے بتا تھا کہ اگر میں جب راضی کروں گا اس پروگرام میں آجاز آجاز اس سے مجھے بنی گی جو میں اندر سے فیل کر رہا ہوں جو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کئی پروگرام کے بعد جو میں نے میرا جو پہلا گیئے جسے میرا نام ہوا وہی زندگی کے ہسی خواب ٹوٹے میرا سفر جہاں ہم چھوٹے جی بس یہ ہمیں ضرور سنا اس کا ایک انتراست آئیاب کیا بات ہے میرا فیوریٹ آئیاب شکریہ بہت بہت تو اس گانے کو جو میں سنا جس کمپوزشن کی تھی اللہ بخش کریم شاہ ودی صاحب نے اس کو لکھا صاحب سب اختر صاحب نے اور ٹی وی کے بڑے یعنی ٹی 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 اور وہ پہلا گھانا آج بھی میں خلال سے اس کو میں نگایا تھا سیونٹی سیونٹی ٹی 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 تو جب اب تک آپ حساب لگائیے کہ اسی طرح ہے یہ گانا جس طرح سے اس وقت تھا تو یہ میری خوش قسمت اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ گانا آج بھی لوگ کو اسی طرح یاد ہے جب بھی میں باہر پروگرام کے لیے یا پاکستان میں پروگرام اور آخر پروگرام ختم کروں ٹبی ٹی 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 کسی آرٹسٹ کے لیے کہ اس کی شناخ اس کی اپنے گانے سے تو بہت گانے گائے میں نے بولتی ہے کہ چپ دریاں میں ڈوب رہے شہر کے سارے پومتگر خاموش ہوئے اپنے افتخار عریف صاحب کی غزل تھی جو کہ اس وقت پروگرام مینسٹر بوٹو صاحب کی بھانسے پہ میں نے یہ گائی کی جس میں مجھے برینڈ بھی کیا گیا اور میں پھر باہر چلا گیا تھا جب سے میں دہر 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 رہنا سے باہر ہی ہے لندن تو یہ ایک سفر زندگی کا موسیقی کے ساتھ چلا اور آج بھی چل رہا ہے اس میں بڑے نشتھے بھر آئے بڑی اس میں ناومی دی بھی آئیں بڑا اپندر جدو جہد آپ کی جب شادی ہوئی تو جب آپ فیلڈ میں آئے تو اس وقت آپ سنگل تھے کیونکہ 14 15 سال کی تھی پھر آپ کا یہ گانا جو ہے جب پاپولر ہوا شادی سے پہلے پاپولر ہوا یا شادی پاپولر ہوں گی آپ کی مسس تو پاگل ہوئی دنیا پاگل اس گانے کے پیچھے وہ کہتے ہوں گی کہ بھئی جیسے وہ لبز آج استعمال کرنی کہ دنیا پاگل اس گانے کے پیچھے تو بھول ان کا گھرانہ بھی اسی طرح کچھ پاگل تھا یہ گانا اور یہ سب دیکھ کر ہی اتفاع شاہدی بھی میری اسی حوالے سے ہوئی لیکن اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو میرے افتاد خوصہ مہدی حسن کا ہے جو انہوں نے جو رشتہ تھا ان کے ہاتھوں ہوا لنڈن میں اور شاہدی بھی ان کے ہاتھ سے ہوئی جب آئے ہیں ساری غسمیں انہوں نے کی جس میں طلب شید ان کے ان کا پورا جو گروہ تھا مزو کا محمود حسین حرمونیوم پہ پیر برچ بھائی اللہ برچ وہ طبلہ نوار جو میری ساپ کے ساتھ چنگت کرتے تھے سب کے سب تھے اور سب نے ضخصت کیا شاہدی یعنی مری جب ہوئی تو غازہ مہدی حسن نے بلکل اپنا ایک باپ کار پورا 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 رسمی کی جو ان کے گھرانے میں جی جی سترہ سے ہوتی ہے تو میری بڑی خوش خشکسمتی ہے میں سمجھتا کہ کسی سنگر کو یہ نہ تو انڈیا میں نہ پاکستان میں اعزاز حسیل کہ اتنے بڑی جو مہان تلکار خاکر مہدی حسن انسان پنکار اور کہاں وہ درجہ بیٹے کا دیا شاگرت میں تھائی انہوں نے پورا رسم ادا کی اور اللہ کے وزر سے آپ سب لوگ سامنے آج بھی میں موجود ہوں جی 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 لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں جماد ہم ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر ہم یہی سے آپ سے بات کرتے ہیں سلسلہ گفتگو کہ ایسی ہو جہاں زندگی کی سہولت میسر ہو جو آپ کو بلندیوں پر لے جائے تو ملی ریال سٹیٹ مارکٹ کے ایکسپیرینس ریال سٹیٹ پروفیشنل امیت اوڈرائی سے جی ٹی اے میں ریال سٹیٹ مارکٹ کے ہر انداز سے واقع آپ کو گھر خرید نہ ہو بیچ منافق کا انداز میرے تجربے سے آج ہی فائدہ اٹھائیں آج ہی کال کریں امیت اوڈرائی 647 291 8102 امیت اوڈرائی بیوٹیفل ہومز یو کن افورڈ زاک now it's fully renovated life catering barbecue تندور جلیپ یا فریش نون تقریب آپ کے گھر میں ہو یا گھر now and زاک has opened a new banquet hall garden even center آپ کا زاک دیکھ لوگ کہیں گے کیا زاک ہے آپ کا call right now 905 625 77 86 زاک زاک والوں کے لیے ڈکسی الیکٹرونکس اور اپلائنسز پچھلے سولہ سالوں سے خریداروں کی خدمت کر رہے ہیں ہم لگتار چار سالوں سے خریداروں کی پہلی پسند بنے رہنے کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں ہم kitcheners bosch walpool lg samson اور general electric authorized dealer ہیں 5 star خدمت کا look لیں ہم آپ سبھی کو cv سب سے زیادہ ریائیتی ڈامو پر دینے کی guarantee دیتے جو لیں کینیڈا جا رہے ہیں کی اور mashallah اتنی پیاری شخصیت ہیں اتنی محبت کرنے والی کہ آپ لوگ جب ملیں گے کہیں کہ ہم یہیں بیٹھے ہی نہیں کے ساتھ بیٹھے رہے اور یہ گفتگو ہماری ختم نہ ہو ساتھ کینیڈا میں نہیں ہے کوئی پروگرم آپ کا کہا میں کینیڈا میں یہاں ٹرانٹو یا کہیں میں میں پہلے ماں کی پروگرم مجھے پھر وہ آز انشاءاللہ وہ اس کا بھی ڈیٹ کے حساب سے یہ ساتھ آپ دیسیمبر کا ہے آپ کا یہ دیسیمبر کا ہے اور جنوری دونوں جنوری کے این میں سمجھتا کہ کینیڈا آنا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ آئیں گے تو پھر ہم ضرور آپ سے آئیں جلدی سے انشاءاللہ خیریت کے ساتھ اچھا وہ سنائیے ایک انتراست آئی اس کا بھی ہو جائے سننا تو اور بہت کچھ ہے مہی زندگی کے کیا بات موسیقی 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 یہ آپ نے ہینڈل کر لیا بلکل بہت اچھا ہے اب یہ بتائیے کہ آپ کوئی دوسری کون سی فیورٹ سنا رہے ہیں خان صاحب کی ہی زیادہ ہیں مطلب ظاہر ہے ماشاء اللہ ویسے تو آپ اور بھی شائروں کو میں ایک نئی غدل میں نے کمپوز کی ہے اچھا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہمارے ہاں پاکستان کراشی کی اسپیشلی کیا نام ہے سبین سیف ان کا نام ہے اور ان کے دو مجموع کلام آ چکے ہیں مارکٹ میں جو بھی میں نے سمجھے بھی اس کا تھوڑی سی ریکارڈنگ اس کی کی ابھی فائنل اس کو میں دو روز میں کروں گا ہمارکہ موہ M Association ہمارکہ ت قرضی بھی اس کتا جاند سر آگکہ موسیقی مجھے تنہائی دہنے دوں مجھے تنہائی دہنے دوں مجھے تنہائی دہنے دوں مجھے تنہائی دہنے دہنے دوں مجھے تنہائی دہنے دوں مجھے تنہائی دہنے دوں مجھے تنہائی دوں مجھے تنہائی دوں مجھے تنہائی دوں شہدائی مجھے تنہائی رہی رہے گئے کسی بے دے کے مرضی پہ پہنچا کے دن لے گو کسی بے دے کے مرضی پہ پہنچا کے دن لے گو کسی بے دے کے مرضی پہ پہ پہنچا کے دن لے گو کسی بے دے کے مرضی پہ پہنچا کے دن لے گو کسی بے دے کے مرضی پہ پہنچا کے دن لے گو مجھے راز تنہائی مجھے تنہائی رہنے دو ماشاءاللہ بہت خوب لکھا انہوں نے سبین فیض نے یہ لکھا اور اب ہم ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے سٹوڈیو میں واپس آکے پھر آپ سے بات کرتے ہیں پورے آنٹیریو میں لاکھوں لوگوں نے اپنا کووڈ 19 ٹی کا لگوائیا ہے سواستے کینیڈا دوارہ انمودت سبھی ٹی کے سرکشت ہیں اور اسپطالوں ڈاکٹروں کے کاریالیوں فارمیسیوں اور ساموہی ٹی کا کرن ستھلوں میں اپلپد ہیں اپنی بھومکہ نبھائیں اپنا ٹی کا لگوائیں ویب سائٹ ontario.ca slash book vaccine پر جائیں یا تین سو بھاشاؤں میں سہایتہ کے لیے 1888-999-6488 پر کال کریں آپ کی رہائش ایسی ہو جہاں زندگی کی سہولت میسر ہو جو آپ کو بلندیوں پر لے جائے تو ملیے ریال سٹیٹ مارکٹ کے ایکسپیرینسڈ ریال سٹیٹ پروفیشنل امیت اوبرائی سے جی ٹی اے میں ریال سٹیٹ مارکٹ کے ہر انداز سے واقع آپ کو گھر خریدنا ہو بیچنا ہو یا کرنا ہو منافع کا انویشنی میرے تجربے سے آج ہی فائدہ اٹھائیں آج ہی کار کریں امیت اوبرائی 647-291-8102 امیت اوبرائی beautiful homes you can afford KK Travel believe in providing everyone the first class customer service we take care not only for your etiquette but dignity and respect as well we are available for you anytime on whatsapp even while you are in Pakistan or any other destination KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline we are KK Travels under supervision of KS Khan at 905-367-9433 or visit www.kaskhantravels.com help those who are in dire need help low-income tier volunteers are ready to help families in need we are serving people daily delivering to white-collar people commission-based workers women who stitch factory workers and many more classes every day through our enablement drive and constant support from friends and family we have served over 1300 families with ration hampers worth 5 million rupees your donation can save lives the best charity is given in Ramadan awaz entertainment foundation donate now we are in the break and now we are back in the studio and we are back in the studio and we are starting with GFTAGU with the series with Jamal Akbar with the time we are running out of time we are running out of time we are running out of time and running out of time what do you do? جی گی جی جی مال صاحب وہ میرے ایک بہت فیورٹ ہے پتہ ہے نا آپ کو کہ مجھے تم نظر سے گراتو رہے ہو جی ہاں وہ مجھے بہت میں ہمیشہ آپ سے سننا چاہتی ہوں میں پھر میں آپ کی فرمائش رہتی ہے جی ہاں ہمیشہ میں یہیں کہ مجھے یہ سنا دیجئے تو وہ ذرا کنترا اسaka اس کا بھی ہو جائے ٹائم بہت Flatہ سا رہ گیا لیکن میں وہ ضرور سنوں گی آپ سے موسیقی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت ہی پیارا ایک تو یہ شاعری کتنی زبردست ہے پھر آپ کی آواز اور مطلب کیا رج کے مطلب ہر گانہ ہی ہر عید ہر غزل انہوں نے جو بھی گایا وہ عمر گایا میدی حسن خان صاحب نے گا دیا کب کوئی نہیں اس کو لیکن ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے اچھا گات ہے اور میں دل چاہتا ہے بس سنتی رہو یہ مرحبت ہے تینکی اچھا تو بس اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ آئیے تو پھر ملاقات ہوگی اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ویورز ہیں نورت امریکہ میں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر یو اسے میں ہے تو انشاءاللہ جمال صاحب وہاں آرہے ہیں شو کرنے کے لیے تو وہ شوز میں ملاقات ہو سکتی ہے پھر دیکھیں گے نیکس ٹیر آپ کے یہاں ہو جائے گا کینیڈا میں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا لاؤڈاون میں نے کہا کہ پہلا موقع ہوگا سبی جگہ جو پروگرام اب شروع میں لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے زوک شوخ سے آئے گی بہت زیادہ دو سال تک کرونا میں دیکھے نا اندر بیٹھے رہے سب لوگ برد گروں میں زیارہی میں فیلے بلکل ہی نا پید ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا بڑا کرم کیا دوبارہ سے وہ ماحول دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ میں آتا ہوں اس سے مہینے کے آخر تک امریکہ پھر انشاءاللہ کینیڈے بھی چکل رکھے گا پھر انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے سٹوڈیو میں بلائیں گے یہی پر اور پھر بات سیتھ ہوگی وہ بھی کیا اچھا دن اور ٹائم ہوگا انشاءاللہ تو آپ کا بہت شکریہ اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا یہ ریکارڈنگ کا ٹائم اب قتم ہو رہا ہے اور اس چینل کی ذریعت آپ نے میرے سارے سامین کو جو سنوایا ہے میری ملاقات کربائی ہے بہت شکریہ بڑا اچھا رہا میں سمجھتا ہوں کہ سب نے پسند کیا ہوگا جی بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تینکیو سو بات جی ناظرین تو باتشیت ہو رہی تھی جمال اکبر صاحب سے اور اب ہمارے پرگیام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے تو اس میں بے کو اجازت دی جے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کسی فنکار کے ساتھ ملاقات ہوگی اور پھر باتشیت ہوگی آپ ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے آپ کے پاس ہماری ای میل ہے فون ٹیلی فونک کانٹیکٹس ہیں اور آپ کے دیکھنے کا ووچ کرنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ہمارے چینل کو اور ہماری ٹیم کی جو افرٹس ہیں اگر آپ دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی